پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا پھر غیروں نے اچھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے پھر غیروں نے ڈھاکے ڈالے پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے معصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یعودی ہیں کون ہیں کون سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں سارے شہروں میں عزت نیلام ہیں یہ اڑے کون چلا رہا ہے یہ شراب کے اڑے یہ زنا کے اڑے کون چلا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب دکھ سم من عمل الشیطان خشتنبوه لعلکم تفلحون انما یرود الشیطان ان یوخی بینکم العذابت والبغضاء فالخمر والمیسر وجسدکم عن ذکر اللہ وان السلاة فعل انتم منتہون میرا رب تو یوں کرے گا ایمن ولو شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اس سے دور چلے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے بھی بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو پہلے ہم نے اپنے عزتوں کو نیلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے داکووں نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا علی الحجاج حجاج زور کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا علی الحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تو انہیں حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نہیں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گا لبیت یا اختی لبیت یا اختی لبیت یا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے